یہ آدھی رات کا سما تھا جب ایئر بس ای تری تھرٹی ایٹلارٹی کوشن کے بیجو بھی تھرٹی نین تازن فیٹ کے ایلٹیجوڈ پر اڑان بھیل رہی تھی تب اچانک پائلٹ کو پتہ چلا کہ جہاز کیا فیول ختم ہونے والا ہے کیونکہ ایٹلارٹی کوشن کے اوپر فیول ختم ہونا مطلب آپ کے زندہ رہنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے دوستو یہ واقعہ پیش آیا تھا 23 اگست 2001 کو جب ایئر بس ای تری تھرٹی ڈرونڈو سے لسپن جانے کے لیے تیار کی جا رہی تھی یہ سات گھنٹے کی نونسٹوپ فلائٹ ہونے والی تھی اسی لیے اس میں 48 میٹرٹرن فیول بھی ڈالا گیا پریپیشن کے بعد اس میں لوڈنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا اس وقت رہات کے نو بج رہے تھے فلائٹ میں دو پائلٹ اور تیرہ کرو میبر کے ساتھ تین سو آر لوگ سوار ہو چکے تھے فلائٹ کے کیپٹن تھے روپیٹ پیشے جن کو 16,000 آور کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر تھے 28 سالہ ڈرونڈے گئے ان کو بھی 5000 گھٹے کا ایکسپیرینس تھا جن میں سے انہوں نے 400 گھنٹے تو یہی ایئر بس ای تری تھرٹی فلائی کیا ہوا تھا اگر جہاز کی بات کی جائے تو یہ صرف دو سال ہی پرانا موڈل تھا نہ ہی پائلٹ کے ایکسپیرینس میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی جہاز میں کسی قسم کا مسئلہ تھا تمام فلائٹ چیک کرنے کے بعد فلائٹ کو رنوے تک لے کر گئے اور ایٹی سی کی پرمیشن سے جہاز کو ٹیک آف کیا کچھ ہی دیر کے بعد جہاز اپنے کروزنگ ایلٹیٹ سے 39,000 فیڈ تک جا پہنچا عمومن لانگ فلائٹ میں پائلٹ کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا زیادہ تر کام آٹو پائلٹ سسٹم ہی کرتا ہے پائلٹ سسٹم مونیٹر کرتے ہیں اور کنٹر ٹاور کو اپنی لوکیشن اور اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں فلائٹ کو ٹیک آف ہوئے چار گھنٹے گزر چکے تھے ابھی تک تو بالکل نارمل چر لہا تھا سارے پیسنجر رات ہونے کی وجہ سے سو رہے تھے اور جہاز ایٹلاٹک اوشن کے ٹھیک سینٹر میں پہنچ چکا تھا یہی وہ لمحہ تھا جب جہاز میں ایک مسئلہ پیش آیا کینیڈین ٹائم کے حساب سے رات کے ایک وجہ رہے تھے سوی پائلٹ کو جہاز کے رائٹ انجن میں آئل کا پریشر جاتا سو ہو رہا تھا آئل کی کوئنٹیٹی کم اور آئل کا ٹیمپریچر بھی لو انڈیکیٹ ہو رہا تھا اس طرح کا ایرر پائلٹ اپنے کریر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے انہوں نے فوراں فائل منول کھولا اور اس میں اس عجیب ایرر جاننے کی کوشش کی نورملی جہاز جب آپریشنل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ آئل ٹیمپریچر بڑھتا ہے لیکن یہاں تو وہ لو ٹیمپریچر انڈیکیٹ کر رہا تھا جو کہ کسی بھی طرح نورمل نہیں تھا ان کو منول فائل میں بھی کسی طرح کی انفرمیشن نہ مل سکی پائلٹ نے کینیڈا کے منٹینس یونٹ سے کانٹینٹ کیا اور ان کو اس عجیب ایرر کے بارے میں بتایا بدقسمتی سے منٹینس یونٹ کو بھی اس ایرر کے بارے میں معلوم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ وہ اس ایرر کو منٹر کرتے رہے اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں ان سے کانٹینٹ کریں گے جہاز کے رائٹ انجن میں فالٹلیٹی ریڈنگ شو ہو رہی تھی لیکن پروہ میں کسی بھی قسم کا مسئلہ شو نہیں ہو رہا تھا پائلٹ یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئے کہ فالٹی سینسر آئل کی کوئی غلط ریڈنگ دے رہا ہے لیکن آدھے گھنٹے کے بعد ان کے سامنے ایک ایڈوائزری میسیج ڈسپلی ہوا یہ میسیج ڈوائل سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ فیول سے ریلیٹڈ تھا کمشنر ائر لائن کا فیول ان کے ونگز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اور پائلٹ کو یہ نوٹس کیا گیا کہ فلائٹ کے ونگز میں ایک جتنا فیول نہیں ہے رائٹ فیول کی کوئیٹیٹی لیفٹ فیول کے حساب سے کم تھی نارملی یہ مسئلہ بھی اتنا سیریس نہیں تھا کیونکہ یہ مسئلہ بھی فلائٹ کے دورہ نہیں فکس کیا جا سکتا ہے کیپٹن نے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے کروس فیڈ ویلف کھول دیا جس سے لیفٹ ونگ سے فیول رائٹ ونگ میں جانا شروع ہو گئے اور منٹوں میں ہی دونوں فنگز میں فیول کی کوئنٹیٹی برابر ہو گئی اس بات کو دس منٹ ہی گزرے تھے کہ کیپٹن کو لو فیول کی وارننگ دیکھنا شروع ہو گئی اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو کوئی بھی پائلٹ فیس نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ بھی پیسنجر سے بھرے جہاز میں پالے نے دیکھا کہ رائٹ ونگ میں فیول دوبارہ سے کم ہو گیا ہے اب دونوں ونگ کا فیول ملا کر بھی اتنا فیول نہیں ہے کہ جس میں وہ لزبن تک پہنچ سکے اب یہ مسئلہ اتنا سیریس ہو چکا تھا کہ ایٹلاٹک اوشن کے بیچو بیٹ پلین کو ڈائیورٹ کرنے کے بھی آپشن نہیں تھے حقیقت میں اب ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا ایزارز آئیلینڈ جہاں ٹیسرا نامی آئیلینڈ پر ائرپورٹ موجود ہے ریپٹن نے پہلی فرصت میں سنٹا ماریا ایٹی سی سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ اس ائرپورٹ پہ فیول سوٹیج کی وجہ سے لینڈ کرنا چاہتے ہیں جہاز میں سات جن فیول باقی بچا تھا اور غوض بھی تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر فیول کیوں تیزی سے کم ہو رہا تھا کیا ایزبار بھی فولٹی سنسر کوئی گلتی ریڈنگ دے رہا تھا یا پھر اصل مسئلہ ہی فیول کا تھا فیول کا کب ہونا ایک ہی صورت میں ممکن تھا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ہو رہا ہو یہ پتہ لگانے کے لیے پائلٹ نے فلائٹ کرو کو انٹرکشن دی کہ وہ ونگ کے ٹرلنگ ایز یعنی ونگ کی پچھلے اسیے کو جا کر مونیٹر کریں اگر فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ہو رہا ہو تو وہاں سے کوئی انڈیکشن ملے گی پر اندھیری کی وجہ سے کرو کوئی بھی انڈیکشن نہ مل سکی اب کرنیشن یہ تھی کہ ہر پانچ منٹ میں ایک ٹرن فیول ختم ہو رہا تھا اب کیپٹن کو معلوم ہو گیا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ہو رہا ہے ان کے پاس اب پچیس منٹوں کا فیول باقی بچا تھا جس سے ٹیسرا ائرپورٹ تک بھی پہنچ پانا ممکن نہیں تھا ایٹی سی نے پائلٹ کو انٹرکشن دی کہ وہ فیول لیکیج کو کنفرم کرنے کے لیے تھی نائن تھاؤزن فیٹ سے ٹوئنٹی تھاؤزن فیٹ تک لے کے جائیں لیکن پائلٹ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پائلٹ کا معنی تھا کہ اگر فیول لیکیج کنفرم بھی ہو گئی تو جہاز کو پھر سے اوپا لے جانا پوسیبل نہیں ہے لیکن ان کے پاس ابھی تھی نائن تھاؤزن فیٹ پر گلائڈنگ کرنے کا آپشن باقی تھا اگلے چند منٹوں میں سارے شک دور ہو گئے جب جہاز کے رائٹ انجن میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ دیکھ کر پورے جہاز میں آفراتہ فری فیل گئی دوسری طرف ٹیسیرا ائرپورٹ پر ایمجنسی لاغو ہو گئی جہاز ابھی بھی ٹیسیرا ائرپورٹ سے دو سو چالیس کلومیٹر دور تھا اور اتنے میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا جہاز کا انجن فل طرف سے جلنے کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا اور اب فلائٹ ایک انجن پر ہی گلائڈ کر رہا تھا یہاں پر پائلٹ کا ٹونٹی تھاؤزن فیٹ تک ڈراؤپ نہ کرنے کا فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا انجن بند ہونے کی وجہ سے جہاز کے اندر اندھیرہ چھایا ہوا تھا کیونکہ انجن کی وجہ سے ہی جہاز کا الیکٹرکل سسٹم جلتا ہے اب ٹیسیرا ائرپورٹ ایک سو بیس کلومیٹر دور تھا اور جہاز ٹھارٹی تھاؤزن فیٹ تک نیچے آ گیا تھا کیپٹن کو یہ ڈسٹین گلائڈ کر کے پار کرنی تھی پیسنجر کے بین میں اندھیرے اور پنڈ ڈراؤپ سالنس نے ایک خوف بنائے رکھا ہوا تھا اب اگر جہاز ائرپورٹ تک نہ پہچ پایا تو اس کو اوشن میں ہی لینڈ کروانا پڑے گا جس کے حوالے سے کریو نے پانی میں لینڈنگ گارنے کے لیے پیسنجر کو ریڈی کرنا شروع کر دیا تھا اوشن میں لینڈنگ ہر طرح سے خطانہ ہوتی ہے کیونکہ اگر پیسنجر امپیکٹ سے بچ بھی گئے تو پانی میں ڈوب بھی سکتے ہیں اور اگر پانی میں نہیں بھی ڈوبے تو تھنڈے پانی کی وجہ سے ہائپو تھرمیاں سے مر بھی سکتے ہیں اب اگلے پندرہ منٹوں میں جہاز جان تو ائرپورٹ پر پہنچے گا یہاں پھر اوشن میں ہی ڈوب جائے گا پلین کا ڈسٹینس تسرہ ائرپورٹ تک پندرہ کلومیٹر رہ گیا تھا تب اس کا ایلٹیٹیوڈ 13,000 فیٹ تک تھا اور نارملی اتنے ڈسٹینس میں ایلٹیٹیوڈ 3000 فیٹ تک رکھنا ہوتا ہے اس سیٹویشن میں کریچ لینڈنگ کے امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے پیلٹ نے جہاز کو ایک 360 چکر لگوایا جس میں 5000 فیٹ کا ڈسٹینس ڈوب ہو ٹکا تھا یہ ایلٹیٹیوڈ ابھی بھی زیادہ تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جس سے ایک دوبارہ 360 چکر لگایا جائے اسی لیے پیلٹ نے جہاز کی پوزیشن رنوے کے سامنے کی اور ایسٹینس لگوانا شروع کی ایسٹینس سے جہاز کا ڈسٹینس اور بھی بڑھ جاتا ہے جس سے پیلٹ کو ڈسٹینس کم کرنے کا اور بھی ٹائر مل گیا اور آخر وہ وقت آ گیا جس کا پیلٹ کو انتظار تھا جہاز ایک زور سے جھٹکے سے رنوے پر لگا جس کی وجہ سے بارہ ٹائر میں سے آٹھ ٹائر بسٹ ہو گئے پیلٹ کو جہاز رکھنے میں تھوڑی مشکل تو آئی لیکن جہاز خیر خیریت سے رک گیا تھا لینڈنگ کے وقت جہاز کی لینڈنگ گہر میں آگ بھڑا کٹھی جس کو ائرپورٹ ایمرجنسی نے فوراں کابو پا لیا تھا فلائٹ توٹ 36 ایویشن انڈسٹی کا وہ پہلا پلان تھا جس نے بغیر انجن کے سب سے زیادہ گلائٹ کرنے کا ریکارڈ بنایا تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری امید ہے آپ لائک شیئر اور چینل سبسکرائب ضرور کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں